سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے آپ کیا وہاں پہ جا کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو الیکشن کروایا شفاف تھا اور جو اس کے ریزلٹس تھے وہ نو تاریخ کو وہی ریزلٹس آئے ہیں جو کہ جنون ریزلٹس تھے کہہ سکتے ہیں وہاں پہ محمد مالک نے کمال کر دیا ہے انواللہ کاکر کو انتہائی مشکل میں ڈال دیا لائیو شو میں ان سے پوچھ لیا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو ریزلٹ آٹھ فروری کو تھا کیا وہی ریزلٹ جو ہے نو فروری کو تھا الیکشن کا کیا الیکشن میں دادلی نہیں کی گئی انواللہ کاکر نے کیا جواب دیا اب آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور پر اس سے بات کرتے ہیں سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے نہ کوئی شوک ناش یہ کوئی ٹاک شو ہے نہ کوئی کمیشن ہے نہ کورٹ آف انکوائری ہے سب سے بڑی اللہ کی عدالت ہے آپ کیا وہاں پہ جا کے دل پہ ہاتھ رکھے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو الیکشن کروایا شفاف تھا اور جو اس کے ریزلٹ تھے وہ نو تاریخ کو وہی ریزلٹ آئے ہیں جو کہ جنون ریزلٹ تھے کہہ سکتے ہیں وہاں پہ میں بنکل کہہ سکتا ہوں جو کچھ میرے سامنے آیا ہے جو انفرمیشن میرے ٹومین میں تھی میرے انفرمیشن کے این مطابق وہی ریزلٹ آیا ہے جو وہاں پہ سب میں ٹمبا تھا اب میرے پاس کتنی انفرمیشن تھی آپ نے مجھے اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا کیونکہ اب اس نیرٹیف کو سوٹ کرتا ہے گندم کے سکینڈل کو آپ اللہ کی عدالت میں نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اپنی عدالت چاہتے ہیں لیکن یہ والی میں مجھے اللہ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں یا تو اللہ کی عدالت بانے تمام چیزوں کے لئے پھر ہم بھی یہ ایکیوزیشن بھی نہ ڈالیں کہ ہم نے اس میں کرپشن کی ہے یا انکومپٹنس کی ہے یا دنیا کی عدالت کو دونوں کے لئے رکھ لیں اللہ کی عدالت کو قیامت کے دن میں اللہ آپ بہت سارے معاملات سارے کھل جائیں گے اللہ کی عدالت میں ایسے ایسے چھپے راز آپ کے میرے پولیٹیشنز کے جرنیل کے ججو کے سب کے کھلیں گے اور اللہ ہی رحم کرے کہ ہم میں سے کون کون وہاں پہ جواب دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا نظیر نوالا کاکر کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا جائے ان کی گفتگو کو سنا جائے ان کی لہجے کو نوٹ کیا جائے تو انتہائی پریشان نظر آتے ہیں آج کل جو ہے میڈیا کیوپر نوالا کاکر جو ہے بہت ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس ڈیفینڈس کے اندر جو ہے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ انتہائی پریشان ہے انتہائی جو ہے مسترم ہے ان کی گفتگو سنی جائے غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن واضح طور پر لگ رہا ہے کہ وہ اتہائی پریشان ہے کہیں نہ کہیں دال میں کالا ضرور ہے اب جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اللہ کی عدالت کے سامنے جواب کھڑے ہیں آپ یہاں پہ جواب دیں کہ کیا الیکشن میں داندلی نہیں ہوئی ہے تو ان کی گفتگو کو اگر آپ سن لیں اور غور کر لیں ان کے لہجے کو دیکھ لیں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں داندلی کیوں پر کسی کو بھی شک نہیں ہے چاہے وہ نگران حکومت ہو چاہے پولیٹیشنز ہو چاہے کوئی بھی طبقہ ہو کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ اس الیکشن میں بدترین داندلی کی گئی ہے جس کا حق تھا اور وہ حق پاکستان تریک انصاف کا تھا امنار خان کا تھا ان سے وہ حق چھینہ گیا ہے اور دوسروں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور جن کے حوالے کیا گیا انہیں عوام نے بدترین طور پر مستند کیا سترہ سے اٹھارہ سیٹس پاکستان سے نواز حاصل کر سکے گئے لیکن افسوس کی بات چاہے کہ ان کے ہی وزیراعالہ پجاب کے اندر ہے ان کے ہی وزیراعظم وفاق کے اندر ہے یہ کیسا الیکشن تھا یہ کیسا انصاف ہے عوام کے منڈیٹ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے عوام کو کس بری طرح سے دودھکار دیا ہے اس کا کیا ریزلٹ آئے گا نہ تو یہ حکومت کچھ کر پائی اور نہ ہی کچھ کر پائے گی کیا چل بھی پائے گی یا نہیں چل پائے گی اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اپنی رائے کے ذات کے کمیٹس پر ضرور کیجئے گا خدا ہم سب پر ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان دے رکھیں گے